دیکھیں اس کے پیچھے تین مین وجوہاتیں جس وئے سے ٹیلنور کمپنی پاکستان کو چھوڑ کر جا رہا ہے اس کمپنی کو 1855 میں نارویجن گورنمنٹ نے اپنے نیوی پرپس کے لیے بنایا تھا جبکہ 2004 تک پاکستان سربیہ اور میمار تک ٹیلنور اپنے کمپنی اس لاکھ سے زیادہ ٹیلنور فیزر ٹیلنور کو چھوڑ کر دوسرے نیٹ وارک پر شف ہو گئے کوئی بھی اپنا کمپنی کوئی بھی اپنا برینڈ پاکستان میں لانچ نہیں کرے گا یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلی سا ٹیلنور کمپنی نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے تمام شیئر بیش کر پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے لیکن اس ٹیم ٹیلنور کمپنی کو کوئی اچھا خریدار نہیں مر رہا تھا لیکن فائنلی اس سال ٹیلنور اپنے تمام شیئر کو بیش کر جا رہا ہے دیکھیں فیلحال پاکستان میں چار اپریٹر کام کر رہے ہیں جس میں زون، ٹیلنور، جیز اور یو فون یہ چار اپریٹر پورے پاکستان کے ہر بڑے چھوٹے شہر میں اپریٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ گلگل بلستان اور کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو دو اور اپریٹر اسکام اور وارد کے نام سے بھی اپریٹ کر رہے ہیں لیکن اب اگر ٹیلنور اپنے سارا اپریشن پاکستان سے ختم کرے گا تو باقے بات جائے گا پاکستان میں پانچ سیلور اپریٹر سسٹم جو پورے ملک کو سرویس پروائیڈ کرے گا لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر ٹیلنور پاکستان چھوڑ کے جہاں کیوں رہے ہیں کیوں پاکستان کو بیس سال سرویس پروائیڈ کرنے کے بعد فائنلی ٹیلنور پاکستان سے پیک اپ کیوں کر رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہ سارے چیزیں ٹیٹیل سے ڈسکس کریں گے دیکھیں اس کے پیچھے تین مہین وجوہات تھے جس وجہ سے ٹیلنور پاکستان سے اپنا سارا اپریشن ختم کر رہا ہے اب وہ تین وجوہات کون کون سی ہے وہ بھی میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ہم ٹیلنور کے تھوڑا بیکرونڈ دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو یہ سارے چیزیں سمجھنے میں آسانی ہو دیکھیں ٹیلنور بیسیکلی ایک نارویجن ملٹی نیشنل ٹیلی کمپنی ہے اور یہ کمپنی ون عمدہ لارجیس موبائل ٹیلی کمپنی ہے جو پوری دنیا میں فیلے ہوئے اس کمپنی کو 1855 میں نارویجن گورنمنٹ نے اپنے نیوی پرپس کے لیے بنایا تھا اور اس وقت اس کمپنی کا نام ہوا کرتا تھا ٹیلی گراف ورکٹ اٹھام سو ستہ ستہ تک اس نے اپنے کیبل کنیکشن ٹین مارک اور یوکے تک پہنچایا اور اگلے سو سالوں تک صرف ان تین ممالک نے اس سرویس سے فائدہ اٹھایا لیکن 1969 میں اس نے اپنا نام ٹیلی گراف ورکٹ سے چینج کر کے نارویجن ٹیلی کوم رکھا کیونکہ اس ٹائم نارویج کے ٹیلی کوم اور سویڈین کے ٹیلیہ کے درمیان بہت زیادہ ٹوف کمپیٹیشن چل رہا تھا اور ٹیلی نور اسی ٹیلیہ کے پیرن کپنی ہو کرتا تھا لیکن 1994 میں جب ٹیلیہ پینک رب ہوا تو اس نے اپنا تمام شیئر 15 شریع 6 بلین ڈالر میں نارویجن گورنمنٹ کو سیل کر دی نارویج گورنمنٹ نے ٹیلیہ کومپنی کو آن کرنے کے بعد اس نے اپنے اس آپریٹر سسٹم کو پوری دنیا میں فلانے کے لیے کام شروع کر دی اور 1994 میں ہی اس نے اپنا پہلا آپریشن رشیہ میں شروع کیا اس کے علاوہ 1997 میں بنگل دیش جرمنی آرلین آسٹریہ اور گریس میں بھی اس نے اپنا آپریشن شروع کیا 2001 میں ملیشیا اور ڈینمارک 2002 میں ہنگری جبکہ 2004 تک پاکستان سربیہ اور میمار تک ٹیلنور اپنے کمپنی کو ایکسپین کرنے میں کامیاب ہوا اور صرف پاکستان کے اندر ٹیلنور نے پچھلے پیس سالوں کے اندر چار کروٹ پچاس لاکھ سے زیادہ یوزر گیم کیا تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسی کون سی وجوہات ہے جس وئے سے ٹیلنور پاکستان کو چھوڑ کر جا رہا ہے دیکھیں اس کے پیچھے تین مین وجوہات ہے جس وئے سے ٹیلنور کمپنی پاکستان کو چھوڑ کر جا رہا ہے سب سے پہلی وجہ ہے انٹینس کمپیٹیشن آپ پچھلے دس یا بارہ سال کی ریکارڈ دیکھیں تو ٹیلنور دوسرے نیٹوک کے نزبت بہت زیادہ لوس میں جا رہا ہے اگر ہم صرف 2022 کی ریپورٹ دیکھیں تو 2022 میں 20 لاکھ سے زیادہ ٹیلنور فیزر ٹیلنور کو چھوڑ کر دوسرے نیٹوک پر شف ہو گئے جس وئی سے ٹیلنور کو صرف 2022 میں 290 ملین ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا اب یہ سب سے پہلی وجہ ہو سکتے ہیں کہ ٹیلنور اپنا پیک اپ کر کے واپا جا رہا ہے اس کے علاوہ دوسری مین وجہ رائزنگ انرجی کاؤسٹ ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ گئی الیکٹرک کے بیلون کی وجہ سے صرف آپ پریشان ہیں تو آپ بالکل غلط ہو انرجی کاؤسٹ کے لحاظ سے پاکستان دنیا کے مہنگے ترین ممالی میں شامل ہوتے ہیں جہاں بجلی اتنی زیادہ مہنگی ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیوں کو مجبوراً اپنی کمپنی کو شیٹ ڈالر کر کے واپس جانے پڑ رہا ہے جیسے ٹیلنور کر رہا ہے اب ٹیلنور اپنا سرویسز کو پاکستان سے خاتم کر رہا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہاں پر بیلون میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے جو کہ کسی نے کسی حد تک ٹیلنور پرداش نہیں کر پر رہا ہے ٹیلنور اس وجہ سے نفستان میں جا رہا ہے اس لئے یہ اپنا پورا سرویسز کو پاکستان سے خاتم کر رہا ہے اس کے علاوہ سب سے مین اور اہم وجہ جس وئے سے دنیا کے بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنا سرویسز کو پاکستان سے ختم کر کے جا رہا ہے اس کی وجہ ہے پولٹیکل انسٹیبلٹی کیونکہ آپ دیکھیں تو جب تک کوئی ملو پولٹیکل اسٹیبل نہیں ہوں گے کوئی بھی اپنا کمپنی کوئی بھی اپنا برینڈ پاکستان میں لانچ نہیں کرے گا اور یہی مین وجہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو پاکستان میں ابھی آپریٹ کر رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر ملٹی نیشنل کمپنیاں نفستان میں جا رہے ہیں کیونکہ پولٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہر دوسرے تیسرے مہنے میں کوئی نہ کوئی چینجنگ ہوتا رہتا ہے جس ویسے کہیں نہ کہیں یہ تمام ملٹی نیشنل کمپنیوں کو نفستان اٹھانا پڑ رہا ہے اب میرے حساب سے یہی تین مین وجہ ہے جس ویسے دنیا کے بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیاں ایون ٹیلن اور کمپنی کو بھی نفستان اٹھانا پڑ رہا ہے جس ویسے وہ اپنا پیک اپ کر کے جا رہا ہے اگر اس کے علاوہ آپ لوگوں کے نظر میں بھی کوئی ایسی وجہ ہے جس ویسے ٹیلن اور پاکستان کو چھوڑ کے جا رہا ہے آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں